خوبصورت اور دراست قد اداکار جمیل جن کا اصل نام جمال حاشمی تھا اور پاکستان فلم انڈسٹری میں وہ جمیل کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے ان کا تعلق ایک لور میڈل کراس مسلمان فیملی سے تھا وہ پاکستان کے شہر لاہور میں رہا کرتے تھے اداکاری کا جنون ان کو بچپن ہی سے تھا انہیں فلموں میں ہیرو بننے کا بہت شوق تھا اور اسی چکر میں وہ انڈیا چلے گئے اور وہیں رزوانہ نامی لڑکی سے شادی کر لی جن کا تعلق ایک تعلیم یافتہ فیملی سے تھا ان کی بیوی انڈیا کی مشہور اداکارہ شبانہ آزمی کی فیملی سے ہیں جو مشہور شاعر کیفی آزمی کی بیٹی ہیں اور نامر رائٹر اور شاعر جاوید اختر کی بیوی ہیں شادی کے بعد انہوں نے فلموں میں کام کرنے کی بہت کوشش کی مگر انہیں وہاں کام نہ مل سکا اس شادی سے ان کی دو بیٹیاں پیدا ہوئیں فراناز حاشمی اور تبصم فاطمہ حاشمی جو بعد میں انڈیا کی ٹاپ موسٹ اداکارائیں بنیں فراناز حاشمی ان دونوں میں سے بڑی تھی یہ دونوں بہنیں مشہور انڈیاں اداکارہ شبانہ آزمی کی بتیدیاں ہیں ان دونوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اداکار جمیل کی بڑی بیٹی فراناز حاشمی فراناز کے نام سے فلموں میں کام کرتی رہی ہیں اور سن انیس سو اسی کی دھائی میں وہ اپنے عروج پر تھیں ان کی پہلی فلم سن انیس سو پچیاسی میں ریلیز ہوئی جس کا نام فاصلے تھا اور اس فلم میں ان کے ہیرو مشہور انڈیاں گلوکار مہندر کپور کے بیٹے روحن کپور تھے ان کی شادی مشہور انڈیاں اداکار اور ریسلر دارہ سنگھ کے بیٹے وندو دارہ سنگھ سے ہوئی اور دو ہزار دو میں طلاق بھی ہوگی اسی طرح ان کی دوسری بیٹی فاطمہ تبصم حاشمی تبو ہے انڈیا کی مشہور ترین اداکارہ ہیں جن کی سپر ہٹ فلموں میں پریم سن انیس سو پچانوے ویجے پت سن انیس سو چورانوے ماچس سن انیس سو چھانوے ویراست سن انیس سو ستانوے اور چینی کم دو ہزار سات شامل ہیں اور ابھی بھی کام کر رہی ہیں گھرے لو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اداکار جمیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اس وقت یہ دونوں بہنیں بہت چھوٹی تھی اداکارہ تبو کا کہنا ہے کہ میں نے تو اپنے والد کو کبھی دیکھا ہی نہیں یعنی ان کے والد ان کو ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی چھوڑ گئے تھے ان کی بیوی نے ان کی دونوں بیٹیوں کی سکول ٹیچنگ کی نوکری سے ملنے والی تنخواہ جو تقریباً دو سو روپے مہوار تھی سے پرورش کی تھی بہت ہی غربت کا عالم تھا لیکن پھر ان کے فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے حالات خوبصورت سے خوبصورت ہوتے چلے گئے اب اداکار جمیل کی طرف آتے ہیں جمال حاشمی کو اداکار جمیل بنانے کا سہرہ مشہور صحافی رائٹر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر علی صفیان آفاقی کے سر جاتا ہے انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بہت ساری فلمیں لکھیں پروڈیوس کی اور ڈائریکٹ کی علی صفیان آفاقی نے ہی ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور جمیل سن انیس سو اٹھ سٹھ میں پاکستان اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ واپس آگئے اور لاہور شہر میں قیام پذیر ہوئے اور چھبیس دسمبر سن انیس سو انہتر میں ریلیز ہونے والی اپنی ایک اردو فلم سزا میں ہیرو کا چانس دیا یہ دور بلیک اینڈ وائٹ فلموں کا دور تھا اس لیے یہ فلم بلیک اینڈ وائٹ تھی ان کے ساتھ ہیرو خوبصورت اداکارہ روزینہ تھی اس فلم کے مرکزی اداکاروں میں اداکار درپن نیر سلطانہ اور تالش شامل تھے اس فلم کو علی سفیان آفاقی نے پروڈیوز کیا تھا اور فلم کی کہانی بھی انہوں نے ہی لکھی تھی اس فلم کے ڈائریکٹر ہمایوں مرزا تھے اور موسیقار ناشات تھے اس فلم کے سارے گانے ہٹ ہوئے تھے مگر گلوکار مہندی حسن کے گائے ہوئے ایک گانے جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ نے بہت شورت حاصل کی اداکار جمیل کی اداکاری بھی لا جواب تھی اس فلم نے کامیابی حاصل کی اور سلور جبلی منائی یہ فلم کراچی کے مین سینما پلازا میں ریلیز ہوئی تھی فلم کی کامیابی کے باوجود ان کو پاکستان فلم انڈسٹری میں کوئی پذیرائی نہ ملی اور وہ فلموں میں کام حاصل کرنے میں ناکام رہے پھر وہ تیس مائی سن انیس سو اکتر میں ریال شاہد کی کثیر سرمایے سے بنائی جانے والی تاریخی اردو فلم غرناطا میں سیکنڈ ہیرو کے روپ میں نظر آئے اس فلم کے ڈائریکٹر ریال شاہد تھے اس فلم میں بھی ان کی ہیروین ادا کرا روزینہ تھی فلم نے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کی باکس آفیس کے حساب سے وہ ایک ایوریج فلم تھی اس فلم کے موسیقہ اے حمید تھے اس فلم کا بھی یہ گانا بہت مشہور ہوا تھا جو آج بھی لوگ گن گناتے ہیں کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا جو ادا کرا روزینہ پر اکس بند ہوا تھا اور گلو کارا نور جہان نے اسے گایا تھا اس فلم میں ان کی ادا کاری کوئی خاص اثر نہ چھوڑ سکی اور نہ ہی فلم بھی ان کی ادا کاری سے متاثر ہو سکے ایک اچھی شکل و صورت ہونے کے باوجود کسی پروڈیوسر کسی ڈائریکٹر نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی ان میں ٹیلنٹ کی کمی نہ تھی ان کے اندر چھپے ہوئے فنکار کو کوئی باہر نہ لا سکا اور ایک اچھے فنکار کو ضائع کر دیا گیا حالانکہ انہوں نے اپنی پہلی فلم سزا میں بے ترین ادا کاری کی تھی لیکن اس میں قسمت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے شاید قسمت ان پر مہربان نہ تھی اسی سال کے چھٹے مہینے میں یعنی بیس نومبر سن انیس سو اکتر میں ریلیز ہونے والی اردو فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ریاض شاہد نے ان کو اپنی فلم ام میں ہیرو کا رول دیا اس فلم میں ان کے ساتھ ہیروین ادا کارا نشو تھی فلم کے مرکزی کرداروں میں ادا کار تالش سنگیتہ اور علاو دین تھے اس فلم میں بھی ان کی ادا کاری لا جواب تھی فلم کشمیر کی ازادی کے موضوع پر بنائی گئی تھی اس فلم کو بھی کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی بلکہ ایوریج فلم کہہ سکتے ہیں اس فلم کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ اس فلم کا لیٹ ریلیز ہونا تھا یعنی فلم مکمل ہونے کے باوجود وقت مقررہ پر ریلیز نہ ہو سکی اس فلم کی ناکامی میں سینسر بورڈ کا بڑا ہاتھ تھا سینسر بورڈ نے اس فلم کا نام امن سے تبدیل کر کے یہ امن رکھ دیا تھا اور بہت سارے سین اور مقالمیں کار دیئے گئے تھے اس فلم نے ریاض شاہد کو مالی اور ذہنی نقصان پہنچایا تھا اور ان کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا تھا ان کو اس فلم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں جو پوری نہ ہو سکیں اس فلم کا گانا ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو بہت مشہور ہوا تھا ریاض شاہد اور علی صفیان آفاقی جیسے مایاناز پروڈیوسر اور فلم ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے کے باوجود اداکار جمیل ناکام رہے اور کامیاب اداکار کا درجہ حاصل نہ کر سکے اور سن انیس سو اکتر کے کچھ عرصے بعد وہ مایوس ہو کر واپس انڈیا کے شہر ہیدراباد چلے گئے تھے اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے انہیں وہاں بھی کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی انہیں یہاں کوئی جانتا ہے اداکار جمیل نے پاکستان میں انہی تین فلموں میں نمائع کام کیا تھا کچھ ایسی فلمیں بھی ہیں ان کی جو ریلیز نہ ہو سکیں شکریہ بہت بہت شکریہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے شکریہ